دو چار دن پانچ دن پہلے کی بات ہے مولانا تارک جمیل صاحب نے ایک واقعہ سنایا اب انہوں نے کہا ابھی میں گیا تھا وہاں کینیڈا گئے تھے پچھلے ابھی اسی پچھلے مہینہ کیسے مہینہ کینیڈا اسی مہینہ کینیڈا گئے تھے تو کینیڈا کہہ رہے میں کینیڈا جب پتہ نہیں وینکور میں تھے یا کوئی اور شہر تھا وہ نہیں کوئی بتایا کہتے ہیں وینکور میں تھا تو میں نے ان سے کہا لوگوں سے وہاں پہ جو ہمائے دوست تھے کہ یا یہاں سلیم رضا کی قبر ہے کہیں سلیم رضا سلیم رضا کون تھا سلیم رضا ایک سنگر تھا پاکستان کا بڑا مشہور سنگر کسی زمانے میں جب یہ ابھی پاپ میوزک نہیں آئے تھا یہ درد درد نہیں آئی تھی تو اس تو اچھا سنگر تھا بڑا تو اب سلیم رضا کینی یہاں کئی دفن ہے اسی قبر ڈھونڈو اب وہ ڈھونڈتے ہیں تین چار دن لوگوں نے ڈھونڈا مجھے کسی کو کبر نہیں ملی کہ سلیم رضا کی قبر تو کوئی ہے نہیں ملنی نہیں رہی اب وہ اس کو دفن ہوئے بھی میں خیال بیاسی میں اس کا انتقال ہوا تھا دفن ہوئے بھی کتنے سال ہوئے یا پچیس سال کے قریب ہوئے اب وہ سلیم رضا کون تھا سلیم رضا تھا پہلے کرسچن اس کا نام تھا ڈینیل ڈینیل سے اللہ نے اس کو ہدایت دی مسلمان ہو گیا اب مسلمان ہو گیا تو اس نے نام رکھا سلیم رضا سنگر تھا گانے کہتا تھا مسلمان ہوا تو ایسی طرح کا مسلمان تھا جاہر مسلمان ہی کمزورت ہو تو پتہ رہا عیسائی سے مسلمان ہوا تھا تو وہیں جا کے کہیں وہ اور یہاں مشہور ہو گئے اور لوگ آگے گانے والے تو وہ وہاں کینیڈا شفٹ ہو گیا وہیں جا کے مر گیا تو چار دنوں کے بعد کہہ رہے کسی ساتھی نے بتایا کہ جی میں قبر مل گئی اس کی کہہ رہے کہ میں ڈیڑھ گھنٹے کی ڈرائیو کر کے اس کے قبرستان پہ گیا اس کی قبر کو اوپر اس کے قطبہ سا لگا ہوا تھا اس کو صاف صوف کر کے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا سلیم رضا اب میں نے کہہ رہا ہے کہ قبر پہ فاتحہ پڑی پھر میں نے اپنے طالب علموں سے اس کے لیے ستر ہزار دفع کلمے کا ورد کروایا کہ یہ اسرائی سے مسلمان ہو ستر حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی کے لیے ستر ہزار دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے تو اللہ اس کے اگلے پچھلے کو نہ معاف کر دیتے ہیں تو کہہ رہے میں نے اس کے لیے ستر ہزار دفعہ کلمے کا یہ ورد کروایا کہ اگر اس کی قبر میں اس کو پریشانی تو اللہ اس کی معاف کر دے تو میں ہسنے لگا مجھے کہتے ہیں ہستے کیوں میں کہتے ہیں میں ہس لیے اس لیے رہا ہوں کہ آپ جو اتنے اللہ نے آپ کو اتنا مقام دیا ہے نا یہ آپ کے بیانوں سے نہیں دیا بیان تو آپ وہی روز ایک ہی بیان کرتے ہیں کونسا نئی بات کوئی نئی حدیثیں لے رہے ہیں وہی روز بیان کرتے ہیں جہاں جاتے وہی بیان کر رہے تھے آپ کو اللہ نے مقام اس بات پہ دیا ہے یہ آپ کے اخلاق ہیں کہ کہاں سلیم رضا کو ڈھونڈ کے اس کو کہاں قبر ڈھونڈی جا کے پھر ستر کیا تعلق ہے میرا اس بات سے کوئی ماں کے لئے نہیں کراتا یہ کام اپنی ماں کے لئے لوگ ستر داستر کلمہ نہیں پڑھا رہے کل مجھے کسی ماں نے شکایت کی اس نے کہا میرا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ میں ترہا گلہ گھوپ دوں گا میرا دل کانپ گیا میرا دل میں نے اس کے بیٹے کو کہا بیٹا یہ کیا کہہ دیا ماں کو تنہیں یہ کیا کہہ دیا ہے تنہیں تنہیں تو آسمان کا عرش بھی ہلا دیا تم نے یہ بات کر کے تو ماں کو لوگ نے یہ پروٹوکول دیتے تو وہ کہاں ہی کوئی غیر آدمی کو نہ جان نہ زندگی میں کبھی ملے نہ کبھی گئے صرف یہ کہ کلمہ والا تھا اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اس کو کلمہ کی نسبت سے جا کے یہ عمل کیا میں نے کہا محلی صاحب یہ ہے وہ عمل جس نے آپ کو اطلاع مشہور کیا ہے لوگوں کے دل میں محبت آپ کی ڈالی ہے اس بات پہ ڈالی ہے بیان بازی پہ نہیں تو ہسنے لے کے انہیں یاد تیری گلوے سے ٹھیک تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے اب جو اللہ کے نبی کی اس بات پہ یقین کر لے گا وہ کیا کرے گا وہ چپ کر جائے بہترین بہترین